ایک مخلص کی کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی بات کیجئے نہیں کال کٹ رہی ہے سسٹم شاید خراب ہے یا کوئی خرابی ہے اب پھر کال جسٹرگ ہونا شروع ہو گئی ہے جی اسلام علیکم میرا نام محمد ایوب صاحب ہے جی بات کیجئے جی آپ نے ایک آدمی کو دو کمیٹیاں دیتی جی آپ نے ایک آدمی کو دو کمیٹیاں دیتی ٹھیک ہے ایک ایک ساتھ دو کمیٹیاں تھی ایک و آنزہ ایٹ سکھایا جو میری اسنی گلتی ہے کہ میں نے اسے لکھایا کچھ نہیں آپ نے لکھوایا نہیں لکھوایا نہیں یہ میں نے گلتی کیا لیکن وہ کہتا ہے مجھے ایک سیلیس کھولنگ لی ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ دے گا اللہ پاک جلل شان ہو اس کے دل میں ڈالے گا میں دعوے سے کہہ رہا ہوں دعوے اپنے نام کا نہیں کریم کے نام میں کون ہوتا ہوں آپ کاغذ کلم میں ایک چیز لکھ لیں جس نے پیسے کھائے ہوں جس نے حق کھایا ہو میں ایک توفہ دیتا ہوں بڑا کمال ہے کئیوں کو دیا پاؤں پڑھ کے دیتے ہیں منت کر کے دیتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایک صاحب کا سائیکل چوری ہو گیا تو میں نے اس کو یہ بتایا میں نے کہ یہ آپ پڑھیں اس نے پڑھنا شروع کر دیا نو مہینے گزر گئے مجھے کہنے لگے جی بس آپ تو تھک گیا ہوں پڑھ پڑھ میں نے کہا جلد یا دیر کام تیرا بنے گا کام بنے گا ایک دن اس کا دروازہ کسی نے کھٹ کھٹایا اور سائیکل وہی تھا اور برکل استعمال بھی نہیں کیا ہوا بس صرف دھول پڑھی ہوئی تھی گرد پڑھی ہوئی تھی دست اور کہنے لگا پاؤں پڑ گیا ہاتھ باندے کہ یہ لے لیں مجھے معاف کر دیں میں نے چورایا تھا مہینہ ہو گئے میری نید ختم ہو گئی ہے میں جب اس پہ چڑھتا ہوں میں بیمار ہو چڑھتا ہوں اس کو ہاتھ لگاتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں میرے دل میں گھبرات ہوتی ہے جو تُو نے تعویز دفن کیا وینا نکال دے اور لگتا ہے تُو نے چولے کے اندر تعویز دفن کیا ہوں میرے بدن میں آگ ہے علاج کر کر کے تھک گیا ہوں چوری میرا پیشہ ہے کئی چوریاں گیا پچا گیا کھا گیا حضم کر گیا بجو سے تھک گیا ہوں کوئی واقعات میں آپ کو واقعات بتانا شروع کروں گا واقعات ڈر واقعات ہیں حالات ڈر حالات ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ تو میں آپ کو ایک وہ عمل بتا رہا ہوں یہ عمل تھوڑا سا تھوڑا سا لمبا ہے لیکن پیسے مل جاتے ہیں کروڑوں مل جاتے ہیں گاریاں مل جاتی ہیں سائیکل مل جاتے ہیں موڈ سائیکل مل جاتے ہیں پیسے کھائے حضم کیوں پلوٹ مل جاتے ہیں گوٹھیاں مل جاتے ہیں اللہم اِنَّا نَجَالُكَ فِي نَحُورِهِمْ وَنَعُوذُبِكَ مِن شَرُورِهِمْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَزِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اب اس میں ایک دعا ہے ایک قرآن کی آیت ہے سورتِ انشکاق کی تیسما پارہ ہے سورتِ انشکاق ہے اس کی آیت ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَزِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یہ آیت دو آیتیں اور یہ دعا ہے اللہم اِنَّا نَجْعَالُكَ فِي نَحُورِهِمْ وَنَعُوذُبِكَ مِن شَرُورِهِمْ ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کتنا یقین کے ساتھ اور کتنا اعتماد کے ساتھ اور کتنا بے کلی بے قراری کے ساتھ اور کتنی تعداد میں اس کی کوئی تعداد نہیں ہے بس بے کلی اس کی تعداد ہے بے قراری اس کی تعداد ہے دیوانگی اس کی تعداد ہے پاگل پناہ اس کی تعداد ہے اور یقین اس کی تعداد ہے اور وجدان اس کی تعداد ہے اور سچا جذبہ اس کی تعداد ہے چند دن چند ہفتے چند مہینے پڑھیں چند دن چند ہفتے چند مہینے اور پھر اس کا کمال دیکھیں اور پھر اس کا نظارہ دیکھیں یقین جانئے بڑے تجربات کچھ لوگوں کو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے کچھ لوگوں کا مزاج میں ہے دوسروں کی چیزیں غصف کر جانا مجھے ایک صاحب کہنے لگے نسل در نسل ہمارے مزاجوں میں ہے چوری کرنا کھا جانا لیکن آپ لوگوں کو جو کچھ بتا رہے ہیں یا تو چوروں کو توبہ کرا دیں گے مجھے کہنے لگے یا پھر چور مر جائیں گے یا پھر چور جو ہے یا خود اللہ کے ولی بن جائیں گے